رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس والے نبی ہیں اور احساس حضور نے امت کا کیا احساس والے زندگی گزاری ہر ہر لمحہ محبوب پریشان رہے یہ تھوڑا عرصہ پہلے ڈاکٹر حاروم صاحب مسلمان ہوئے ہیں اور ابھی انہوں نے نا دو تین کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے اور بھی کچھ کتابوں پر وہ کام کر رہے ہیں ہالینڈ کے رہنے والے ڈاکٹر صاحب ہیں توجہ ہے نہیں بہت پر آب عزیزم ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں یہ بم بلاسٹ کرتے ہیں تو میں جہاں لفظ اسلام آتا تھا وہاں سے میں تھوڑا پٹ جاتا تھا پیچھے آٹھ جاتا تھا لیکن میرے مزاج کے اندر یہ بات شامل تھی کہ میرے اندر اللہ نے بڑا انسانیت کا جذبہ رکھا ہوا تھا تو میں ایک تنظیم قائم کر رہا تھا میرا خیال تھا کہ ایسی جماعت بنا ہوں کہ جو پوری دنیا کے اندر اسلام توجہ ہے میرے عزیزم کی کہتے ہیں میرا خیال تھا ایسی جماعت قائم کروں جو پوری دنیا میں لوگوں کی خدمت کریں اور بغیر انتیاز کے کریں اسلام والوں کی بھی اور غیر مسلموں کی لیکن مجھے بڑا دھجگہ رہتا تھا کہ مسلمان سخت گیر قوم میں میں نے بہت ساری جماعتوں کا منشور اور دستور مگایا اور میں نے کہا میں اپنی جماعت کا دستور لکھوں گا تو پہلے گھر سارا میں مطالعہ کروں ڈاکٹروں کا ٹیبل ہوتا ہے اس کے اوپر نہ شیچہ لگا ہوتا ہے نیچے وہ جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ رکھ لیتے کہتے ہیں ایک مصر کے مولانا سب آئی ہوئے تھے ہالینڈ کے دورے پر اچھی انگلیزی جانتے تھے تو کسی وجہ سے حلیل ہو گئے میرے پاس وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ میں انسانی حقوق پر کچھ لکھ رہا ہوں کام کر رہا ہوں تو وہ دیکھ کر کہ مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹ صاحب آپ کوئی تنظیم قائم کر رہے ہیں میں نے کہا کہتے ہیں ہلکا سٹچ دیا زور نہیں دیا ویسے بھی جو ہلکی بات ہوتی ہے وہ ذرا دل میں جلدی بیٹھ جاتی ہے کہتے ہیں ہلکا سٹچ دیا کہنے لگے اگر کبھی موقع ملے تو میرے نبی پاک کی بھی سیرت پڑھ کے دیکھ لکھ بس ہلکی سی بات اور وہ جملہ چھوڑ گئے حالہ حضرت فاضر بنیلوی علی رحمہ نے لکھا ضروری نہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ منوا کے اٹھو لیکن میسج ضرور چھوڑ دیا کرو جب انسان کی ذہن میں بات ہوتی ہے نا یہاں سٹاک ہوتا ہے جب بات کا تو جب وہ کام کرنے لگتا ہے تو ایک دفعہ وہ بات سامنے ضرور آتی ہے کہہ دیا کرو انہوں نے کہہ دیا کرو ڈاپس صاحب ایک دفعہ حضور کی سیرت بھی پڑھ لیں کہتے ہیں میرے دین میں بات بیٹھ گئی مصروف آدمی تھا زیادہ تو نہیں میں مطالعہ کر سکتا تھا لیکن میں نے ایک دن دس منٹ گھر میں ملے تھے تو میں کمپیوٹر میں بیٹھا اور میں نے کہا کہ انگریزی میں جو کتابیں حضور سیدی آلم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہیں ان کو ذرا دیکھتا ہو تو فرماتے ہیں کہ میں نے نیٹ پہ سلٹ کیا پہلی حدیث آئی اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا حدیث کہاں ہیں سبل مہدہ ورد اشاد میں بھی ہے کنزل امال میں بھی ہے مسند احمد میں بھی ہے ابن اسحاق میں بھی ہے ابن اشام میں بھی ہے اور شاید سیرت کی تمام کتابوں میں آپ کو روایت مل جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی حدیث اور روایت کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اور ساتھ ہیں سیجنہ بلال اپشی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نہ گھر سے نکلے حضور نے فرمایا ذرا جلدی چلو ایک ضروری کام ہے فرماتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آج روٹین سے ہٹ کر مابوب نے تیز تیز قدم مبارک اٹھائے تیز تیز اور فرماتے ہیں ایک گلی ہم نے کراس کی دوسری گلی میں جو پہنچے تو پھٹے پرانے کپڑے ساتھی سیجی تھی اور حالت بتاتی تھی کہ بیچاری کسی غریب گھر کی ہے وہ سڑک پہ کھڑی تھی اور رو رہی تھی میرے کریم رسول نے فرمایا بلال اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے کیوں روتی ہے تو حضرت سلمان ارز کرتے ہیں میں نے کہا حضور میں پوچھ لیتا ہوں آپ جائیے کام پڑھا ضروری ہے جو نکلے میں معلومات کرتا ہوں تو مابوب نے فرمایا نہیں اس کے آنسو پوچھنے سے ضروری کوئی کام بھی نہیں پہلے اس کی تاد رسی ہوگی اسے پہلے پوچھا جائے گا روتے نہیں رہتے لوگ دروں میں لوگ گزرد نہیں جاتے چھپ کر کے کتنے لوگ تڑکتے کون احساس کرتے نبی پاک سجد آدم صلی اللہ علیہ وسلم رکھے اور اس خاتون سے پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا کہ بات کوئی بھی نہیں میرا ایک ہی بوٹا سا مسئلہ ہے کہ وہ کیا کہنے لگی میں غریب ہوں اور غریب ہی بزاتے خود بہت بڑا گناہ ہوتی لوگ بڑا جھرم سمجھتے ہیں بزاتے خود میں نے شروع میں کہا نا کہ مذہبی سٹیج کی بھی صدارت غریب آدمی نہیں کر سکتا کیونکہ غریب جو ہوا جدکل دتی ہوں نہیں جدکل دتی ہوں نے نیڑے بیڑا ہے نا جی جدکل دتی ہوں نے پیچھے جا رہا تھے کوئی کڑا دتی ہے اس سٹیج کے بھی غریب آدمی کی صدارت نہیں ممکن ہوئی نہیں سکتا اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے کہنے لگی میں غریب ہوں بڑی ہو کہ ہوں ساری زندگی غلامی میں گزاری ہے تیل لینے آئی تھی پانچ دینار کا موتل میں تیل بھروایا ہے اور اب بڑی ہونا تو کمر درد کرتی ہے پیر پیچھے موڑا ہے تو میں گری ہوں تیل زمین پی گئی ہے اب زمین تو واپس نہیں کرتی لیکن واپس جاؤں گے تو ایک یہودی عورت کی ملازمہ ہوں وہ درے سے مارے گی کھالو دیڑ دے گی میں بڑی پریشان ہوں اب نہیں مار کھائی جاتی ہے یا بوڑی ہے قربان جاؤں حضرت بلال کو حضور نے حکم دیا فرمایا دوڑ کے گھر جا پانچ دینار لاؤ اور مات نے پانچ دینار لائے تیل خرید کے دیا وہ پھر رونے لگی فرمایا آپ کیوں روتی ہے اس نے کہا بتایا نہ غریب ہو غریب کا جرم کوئی نہیں ہوتا لیکن پیس دیا جاتا ہے پھر بھی مار تو اب بھی پڑے گی اب کیوں پڑے گی تو ارسکرنلہ لگی مابوبہ مار اس لیے پڑے گی کہ دیر سے کیوں آئی گیا تو میرے کریم رسول اور وہ بی بی وزور ابھی آئے ہیں مدینہ طیبہ امام یوسف صالحیٰ فرماتے ہیں ابھی آئے تھی وزور سبحانہ ودہ ورنشاہد کے مسلح کہتے ہیں ابھی آئے تھی نبی پاک وہ جانتی بھی نہیں تھی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مار پڑے گی کہا او بھائی کاؤنسلر جو کل آپ کو کہہ رہے تھا نا میں آپ کا خادمی کاؤنسلر بے گناہ بلکہ ہمارے عیسیت جو صاحب اگر چودری پہ پرچا آ جائے تو اس کو ٹیلیفون کر کے پوچھتے ہیں صاحب جی پہلے خلاف درخواستہ یہ بہت ہی کرنا ہے تو غریب آدمی بیچارہ اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ غریب تھا تو اس نے ریڑی لگا لی چوک میں اس کو دبوج کے لے گئے پتہ نہیں اتھے نکلوئی دا تو اس کے پاس کل انویسٹومیٹی پانچ ہزار تھی سارا لے گئے پھر وہ کاؤنسلر صاحب کے پاس چلا گیا ہے سارا میرے نال چلے آجے ذرا میں تھانے جا ہوں انہیں کہے گھٹیک رہی ہے پیسے ہیں نہیں ایمی تھانے جائید ہے اب وہ گاڑی لایا ہے پتہ نہیں کہاں سے لایا ہے تھانے پہنچا ہے اور یہ یہ ہے ہمارا حال کہ وہ ایسے جو بھی بیٹھا ہے کرسی پہ اور کاؤنسلر بھی کرسی پہ بیٹھا اور وہ غریب پیروں میں بیٹھا ہے اور آت باندھ کے کہہ رہا میری لیڑی دے چھڑو میریاں چار تھی گیا نہیں تو میں شامی کھانا کھڑنا ہے کدھر گیا امت کا وزاق ساری زندگی ناتیں سننے والے ہو بتاؤ تو سری نات نے تاثیر کیا دی ہے اگر ابھی بھی گھاڑی غریب کے پاس کھڑی نہیں ہوتی تو پھر کیا حصر ہوا ساری زندگی کی نات سننے کا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون سے یہاں کاؤں صلی اللہ ساتھ لی جاتا کہتا ہے کائن دیگا ٹیلی فون سویرے نو مجھے پہنچ جانا اور کائنات کی سب سے محضت شخصیت حضرت سیدنا بھلال ابشیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا بی بی چال میں تیرے ساتھ چلتا ہوں گویا اللہ کی ساری رحمتیں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگیں اور آگے آگے نہیں ساری کتابیں پڑھ لو اوپٹے پرانے کپڑوں والی بی بی آگے آگے اور اللہ کے کریم رسول پیچھے تیچھے ساری گلیاں اس نے پھرائی مدینے کی سہرہ آگیا ایک دروازے پہ دستک دی مالکن آئی وہ بی بی ماب میں کہتی ہے میں بھی بڑی ڈاڑی تھی طاقت ہی نہیں تھی میرے سامنے کو کھڑا ہو سکتی لیکن جب میں باہر نکلی تو میں نے نور کے حالے میں لپٹی ہوئی یہ قضیم حسنی کو دیکھا فرماتے محبوب کے گورے چٹے رنگ کے اوپر کالی ظلفیں اور محبوب پاک کی مقدس آنکھیں جب تک بات کرتے رہے نظر زمین پہ جھکی رہی شرم و حیاء والی رسول نے بڑے میٹھے بڑے دیبے بڑے خوبصورت لہجے میں کہا بریلی کے امام فرماتے نیچی نظروں کی شرم و حیاء پہ درود بڑے دھیمے لہجے میں فرمایا تیری نوکرانی ہے تیری عورت کہتی ہے میں تو حضور کے جلبوں میں مہم ہو گئی کہ ساکھگی میں اتنا حسن میں نے دیکھا ہی نہیں تیری نوکرانی ہے کہا ہاں میرے معبوب نے فرمایا بیچاری کی گلتی کوئی نہیں اسے مارنا نا اس سے تیل گر گیا تھا نیا خریدتے دیر ہو گئی رو رہی تھی تو میں سفارش کر دے آیا وہ خاتون کہتی ہے کسی کی نہیں مانی تھی پر محبوب کے جملوں میں تاثیر اتنی تھی ککھ سواد نہیں مشری اندر اسا کھنڈا میں چکھ ڈٹھییاں اے ناثاریاں شہوانالوں گلہ سجندیاں مٹھییاں فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ کہنا کہنے لگی نہیں کہتی میرا معدہ رہا کچھ نہیں کہوں گی اب میرے عبیب نے پھر نظر اٹھائی اور اس غریبنی کی طرف دیکھا کہے تو میں جاؤں تو اگر کہے تو میں خود بھیگ دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو تو اگر کہے تو میں جاؤں اس نے خراج پیش کیا تو چند آنسوں گرائے کہنے لگی معبوبہ جیسے بندہ نوازی حضور نے رکھ پھیرا حضرت بلال کہتے ہیں میں پیچھے رہ گیا میں پیچھے رہ گیا تو وہ دونوں بیبیاں دوڑ کے میرے پاس آئیں کہنے لگی بتا تو صحیح ہے کون یہ بتا تو صحیح کون تھے تو حضرت بلال کہنے لگی تم نہیں جانتے جناب بلال فرمانے لگے یہی تو ہے جنہیں اللہ نے سچا رسول بنا کے بھیجا ہے بیبیاں دوڑ کیا ہی کہنے لگی معبوبہ دروازے تک آئے ہو تو خالی تو نہ نہ لٹاؤ میرمانی فرماؤ ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو ڈاکٹر حرون کہتے ہیں وہ بیبیاں وہاں کلمہ پڑھ رہی تھی اور میں حدیث پڑھ کے کلمہ پڑھ رہا تھا بھائی اگر اگر دولتے احساس ہے پھر تو زندہ ہے جو زندہ ہوتا ہے اس میں لچک ہوتی تو مر جاتا ہے وہ اکڑ جاتا ہے اگر زندگی ہے تو پھر احساس ہونا چاہیے اگر تیرے اندر زندگی ہے تو پھر احساس ہے اور اگر تیرے اندر احساس نہیں رہا تو پھر زندگی زندہ دلی کا نہ ہو مردہ دل کے عطاق جیہا کرتے احساس سے مروت پیدا کر تھوڑا سا دائیں بھائیں بھی دیکھیں تھوڑا پلٹ کر بھی دیکھیں کہ کہیں آپ کی ضرورت تو نہیں